جم چلتے ہیں بوڈی بیلڈنگ کے دو نیم ہیں پہلا بسینہ بہانہ چھوڑنا مت کبھی اور دوسرا کبھی اس پہلے نیم کو بھولنا مات کیونکہ صرف ایک ڈکشنر ہی وہ جگہ ہے جہاں پر بوڈی بیلڈر ہارڈ بک سے پہلے آتا ہے سنو جوان ہونا تم تو جوان کی طرح دکھو ٹیلی کا ایک گھنٹہ بسینہ بہانہ تمہیں بھیڑ سے الگ بنا سکتا ہے اور ایک گھنٹہ پورے دن کا صرف چار پرسنٹ ٹائم ہوتا ہے ریزلٹ ایک رات میں نہیں آتا کئی ورک آؤٹ سیشن لگتے ہیں ریل ورک آؤٹ تب شروع ہوتا ہے جب تمہیں لگتا ہے کہ میں تھک گیا ہوں اگر تم جم کرنے کے بعد بھی سندر دکھ رہے ہونا اس کا مطلب تم نے امانداری سے جم نہیں کیا تمہاری بوڈی ہی تمہارا پہلا گھر ہے جس میں تم رہتے ہو اس کی دیواریں مضبوط بناو بڑھائی بھی ضروری ہے لیکن بگ بائی سیپ بھی کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ بوڈی اپنے آپ بن جائے گی اور کچھ ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ بوڈی بننے کے سپنے کو چھوڑ کر خود اپنے لیے پسینہ بہاتے ہیں بوڈی بناتے ہیں وہ کیا ہے جو ریل لائپ پر ایک بوڈی بلڈر اور نورویل انسان کو الگ بناتا ہے میں بتاتا ہوں جب اس کی بوڈی درد کرنے لگتی ہے اس کے بعد کی محنت ہی تمہیں بوڈی بلڈر بناتی ہے جب دنیا صبح چار بجے نیند کے آگوز میں سو رہی ہو تب شریر میں محنت کا ہارمون دوڑتا ہے جب لوگ یہ کمپلین کرتے ہو کہ آج گرمی ہے اومس ہے سردی ہے اس وقت تمہارا آپ نے آپ کو پسینے میں تپانا بوڈی بلڈر ایک چیز اچھی طرح جانتا ہے کہ درد کچھ منٹ یا کچھ گھنٹے کا ہی ہے لیکن اس کو پراؤڈ ہمیشہ رہے گا کیونکہ وہ بھیڑ سے الگ دکھے گا اس کا کونپیڈینس لیول ہائی ہوگا جب تم سٹریس میں رہو تب دو ریپیٹیسن جادہ مارو جب تمہارے دماغ سے سگنل آئے کہ جور آ رہا ہے تب بولنا اپنے آپ کو ابھی تو مجھا آ رہا ہے کبھی بھی اپنے ورکاوٹ سے چیٹ مت کرنا یہ کوئی گرل فرنڈ بوئی فرنڈ نہیں ہے یہ تم خود ہو اگر کرنا ہے تو کرنا ہے جنون والے لوگ اپنے آپ کو ٹرین کرتے ہیں اور آل سی لوگ کمپلینٹ کرتے ہیں جب تمہیں درد ہو تو سوچنا کہ یہ تمہاری کمجوری تھی جو پسینے سے باہر نکل رہی ہے یہ پسینہ نہیں ہے یہ تمہاری ایکسٹر چربی رو رہی ہے جتنا تم اکیلے میں پسینہ بہاؤگے اتنا ہی تم کسی دشمن کے سامنے کم خون بہاؤگے کمانڈوں کو سکھایا جاتا ہے ایک بوڈی بیلڈر اس بات کو اچھی طرح سے جانتا ہے پر یہاں پر تمہارا دشمن تم خود ہو جس کا من نہیں کرتا ورک آؤٹ کرنے کا جس کا من نہیں کرتا صبح اٹھنے کا جس کا من نہیں کرتا ویٹ لفٹنگ کا پیچھ میں دو گھوٹ پی لینا لیکن اگر رک گئے جم کرنا چھوڑ دیا تو یہ تمہاری سب سے بڑی ہار ہوگی اپنے آپ سے ہار جاؤگے تم دنیا تو جیت ہی جائے گی فٹنیس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے دوسروں سے اچھا دکھنا ہے فٹنیس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اپنے آپ کو کل سے بہتر دکھانا ہے گھر پر بتا دینا کہ ممی جم جا رہا ہوں لیٹ آوں گا راستے میں جاتے جاتے سوچنا کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں کس نے مجھ کو دھوکہ دیا ہے میرا کس نے افمان کیا ہے مجھے کس نے سب سے زیادہ رولایا ہے اور اپنی ہر ایکسرسائز کو پھر الگ لگ نام دینا جب بھی پسٹ اپ لگاؤ تب وہ دن یاد کرنا جب تمہارے دوستوں نے تم کو مریل کہا تھا جب بھی اپس رگاؤ اپنے پیار والے دھوکے کو یاد کرنا جب بھی رننگ کرو وہ دن یاد رکھنا جب تمہیں دوالے نے جانا تھا اور تمہاری بس چھوٹ گئی تھی اپنے آپ کا ایک روٹین مناؤ سونا اٹھنا کام کرنا ورک آؤٹ کرنا پسینہ باہنا اور ان سب کو پھر سے کل سے ریپیٹ کرنا درد کچھ دیر ہوتا ہے لیکن پراؤڈ ہمیشہ رہتا ہے کہ میں دوسروں سے بہتر ہوں میں دوسروں سے زیادہ فٹ ہوں اور تب تمہیں وہ سب کرنے کا کونفیڈنس ملے گا جو تم پہلے نہیں کر پاتے تھے یہ کوئی فرجی چیز نہیں ہے یہ کوئی مزاک نہیں ہے تمہاری ٹریننگ ہے ایک چیتا کی طرح ٹرین ہونا ہے تمہیں جوان ہونا تم تو جوان کی طرح کرو اگر سات بار گر گئے تو آٹھ ہی بار اٹھ جاؤ لائف میں اس چیز کو کرنے میں سب سے زیادہ مزا آتا ہے جب لوگ بولتے ہیں کہ تجھ سے نہیں ہوگا تو نہیں دور پائے گا تو بوڑی نہیں بنا پائے گا وارکاؤٹ شروع کرنا مشکل ہے لیکن ایک بار شروع ہو گیا تو تمہیں روکنا مشکل ہو جائے گا اور جب تم ایک دن خود ان کے سامنے جاؤ گے جو بولتا تھا کہ یہ تم سے نہیں ہوگا تو تمہیں کچھ بول لے کی ضرورت نہیں پڑے گی اپنے آپ دیکھ جائے گا اور سن آج سے یہ کچھرا پٹی کھانا بند تم کیسے دکھتے ہو یہ اس سے ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ تم کیا کھاتے ہو کتنا پسینہ بہاتے ہو کیا سوچتے ہو اور سن بہانے مارنا بند کر تو زدی ہے تجھے سب سے الگ دکھنا ہے کوئی دیکھے تو لگے کہ چٹان کا بنا انسان ہے یہ ایک بار دھکھا مار اپنے آپ کو ورکاؤٹ کرنے کے لیے پھر تو اپنے آپ پسینہ بہائے گا اور اگر یہ ویڈیو اچھا لگے تو لائک اور شیئر کر کے سبسکرائب بھی کر لینا تب ہی تو اگرہ ویڈیو دیکھ پائے گا